دوستو تریسٹھویں کور کمانڈر کانفرنس کے اختتام کے اوپر جو پریسٹلیس سامنے آئی اس سے آپ کو فوج کی اس نظام کے بارے میں سوچ کی سمت کا اندازہ ہوتا ہے اور واضح انداز ایک ڈیریکشن بھی نظر آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انتخابات کے بعد جو نظام بنا ہے اس کے حوالے سے ان کا پوائنٹ اپیو اجتماعی طور پر کیا ہے جو پانچ چھے پیغامات ہیں ان کو آپ کو الہدہ الہدہ دیکھنا چاہیے اگرچہ وہ ایک ہی سوچ کی اکاسی کرتے ہیں تو ہم نے آپ کی سہولت کے لیے اور اس پریسٹلیس کی اہمیت کے پیش نظر جو پانچ چھے پیغامات ہیں ان کو الہدہ الہدہ پیرائی کے اندر لکھا ہے پہلا پیغام آپ کے سامنے ہے جو کالی رنگ کی تحریر ہے یہ اریجنل جو ترجمہ ہے اس پی آر کے طرف سے جاری کیا ہے وہ ہے اور جو سرخ رنگ کا بیچ میں ہاشیہ کے ساتھ تحریر لکھی ہوئی ہے وہ ہماری طرف سے ہے جو ہمارے خیال میں پیغام ہے تو پہلا پیغام تو یہ دیا گیا ہے کہ اسٹیبشمنٹ پر دھاندلی کے الزامات کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس پیرائے میں یہ لکھا گیا ہے کہ فوج کے پوائنٹ ویسے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے صرف ایک موافق ماحول پیدا کیا سیکیورٹی کے ذاویہ سے انتخابات کروانے کے لیے اور اپنی بنیادی جو ذمہ داری ہے اس کو خطرے میں ڈالتے ہوئے کام کیا سو انہوں پہ فوج آپ کو یہ پیغام پہنچا رہی ہے کہ ان کا بنیادی کام جو ہے وہ انتخابات کروانا نہیں ہے لیکن چونکہ حالات ایسے بنے ہوئے تھے تو سیکیورٹی کے ذاویہ سے انہوں نے صرف اپنی موافق نت کی اس کے علاوہ ان کا انتخابات سے کوئی لینے دینا ہے نہیں دوسرا جو پیغام بڑا واضح انداز سے بتایا وہ یہ کہ اس انتخاب کو بنیاد بنا کر فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے اس سے فوج بہت ناخوش ہے تو جو دھاندلی کے الزامات ہیں اس کے اوپر فورم کو تشویش بھی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ ساتھ پاکستان کی مسئلہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں جو انتہائی قابل مضامت ہے یعنی نام وہ لے رہے ہیں انتخابات کے اندر دھاندلی کا لیکن اصل میں فوج کی خلاف وہ مضمون کیمپیں چلا رہے ہیں تو فوج اس معاملے سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے اس کے اوپر تشویش بھی ہے تو ظاہر ہے جب فوج کو تشویش ہوگی تو پھر اس کے کچھ نتائج بھی نکلیں دوسرا پیغام جو بڑا واضح بتایا گیا ہے کہ آپ کی طرف سے اگر یہ واردات کی جاری ہے کہ انتخابات کے عمل اور انتخابی جو حقوق ہیں ان کی مبینہ پامالی کے پیش نظر آپ جو بات کرتے ہیں اس میں جو فوج کے خلاف آپ حردہ سرائی کرتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ اگر وہ چھوپی ہوئی ہے تو ہم سے چھوپی ہوئی نہیں ہے ہمیں اس پر تشویش بھی ہے ہمارے سامنے واضح بھی ہیں پھر فوج نے یہ بھی بتایا کہ اشتعال پھیلانے کی گنجائش نہیں ہے اگر کسی کو اعتراض ہے انتخابی عمل کی اوپر تو وہ آئینی اور قانونی رستہ استعمال کریں لیکن جذباتی اشتعال انگیزی اور غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی کے حوالے سے فوج کی ٹولرنس جو ہے وہ زیرو ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب آپ کی جو کہ حکومتیں بن گئی ہیں تو اب آپ کو فوکس کس پہ کرنا ہے گوڈ گورننس پہ کرنا ہے معاشی بحالی پہ کرنا ہے سیاسی استحقام پہ کرنا ہے اور عوامی فلاہو بحبود پر کرنا ہے جو حقیقی مسائل ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو لوگ اس طرف توجہ نہیں کر رہے اور الیکشن ختم ہونے کے بعد بھی فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر اپنی ناکامیوں کو پسے پشٹ ڈال کر سیاسی عدم استحقام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کر رہے ہیں تو فوج کی طرف سے واضح انداز سے بتایا گیا کہ احتجاج کے نام پر اگر کوئی اشتعال پھیلائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا یہ بھی بتایا گیا کہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس کو مکمل سپورٹ حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور یہ کہا گیا کہ اپنی جو سیکیورٹی خطرات سنجبٹنے کے لیے اور سماجی اور اقتصادی ترقی کو فیروغ دینے میں حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا اعادہ کیا تو نہ صرف سیکیورٹی کے معاملات میں فوج پیش پیش ہوگی شہباز حکومت کے ساتھ کام کرنے میں بلکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو فیروغ دینے کے عمل میں بھی فوج آگے آگے ہوگی جو ایس ای ایف سی کا فورم ہے وہ آپ کو زیادہ متحرک نظر آئے گا اور سانجے طریقے سے یہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو فوج نے اپنے آپ کو صرف سیکیورٹی معاملات تک محدود نہیں رکھا اس پریس کلیز میں جو پیغام دیا گیا کہ شہباز شریف کو مکمل سپورٹ حاصل ہے پھر یہ بھی بتایا گیا کہ انتخابات کے بعد جو توقعات ہیں فوج کا جو اسمشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحقام آئے گا جس کے نتیجے میں امن اور خوشحالی آئے گی تو معاشی اور سیاسی استحقام توقع ہے اور امن اور خوشحالی کی توقع ہے توقع صرف نہیں ہے بلکہ آئے گی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ان چاروں نظامیوں سے جس سے مراد یہ ہے کہ ان کو یقین محکم ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو نظام بن گیا ہے انتخابات کے بعد یہی نظام چلے گا کیونکہ جمہوری استحقام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا رستہ ہے تو فوج نے یکثر الزامات داندلی کے ریگنگ کے جو ریزلٹس کو پلٹانے کے فارم 45 کے ذریعے مبینہ طور پر حکومت کو لانے کے تمام الزامات جو پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے آپ کو سنائی دیتے ہیں بلوچ، پشتون، سندھی نیشنلس کی طرف سے آپ کو سنائی دیتے ہیں وہ تمام الزامات جو آپ کو مسترد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نہ صرف مسترد کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں بلکہ یہ ہی بتا رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد یہ نظام چلے گا کیونکہ ہمارے خیال بھی یہ نظام بلکل بہتری ہیں اور حکومت کو مکمل طور پر معاونت حاصل ہوگی اور پھر اگر لوگ فساد پھیلانا چاہیں تو اس کا پھر جواب آئے گا کیونکہ فوج اپنا ناتا جو ہے وہ عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس ناتے کے ذریعے وہ آئینی ذمہ داریاں اپنی بہت اچھے طریقے سے سنبھالے گی فوج یہ بھی توقع کرتی ہے کہ سمگلنگ چور بازاری زخیرہ اندوزی وغیرہ جیسے معاملات جو ہیں ان کے اوپر بھی حکومت ہاتھ سخت کرے گی تو یہ جو پانچ پیغامات ہیں یہ بڑے واضح ہیں تو فوج انتخابی عمل کے حوالے سے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو یکسر رد کرتی ہے فوج انتخابی عمل میں دھاندلی کے الزامات کو بنیاد بنا کر فوج کے خلاف جو کاروائیاں کی جاری ہیں میڈیا کے اوپر اس کے اوپر تشویش کا اظہار کرتی ہے فوج آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ انتخابی عمل میں اگر کہیں پر آپ کو مسئلہ نظرات ہے تو آپ آئینی اور قانونی دروازے کٹ کٹ آئیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے فساد برپا کرنے کے کوشش کی تو اپنی آئینی ذمہ داریاں وہ سنبھالے گی فوج کا خیال ہے کہ انتخابات کے بعد نہ صرف خوشحالی آئے گی بلکہ ترقی بھی آئے گی فوج کا یہ بھی خیال ہے کہ حکومت کو جس قسم کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے تو فوج اس کو مہیا کرے گی اب یہ جو فریمورک ہے یہ فوج کی 263 میں کور کمانڈر کانفرنس کے بعد واضح انداز سے آپ کے سامنے آ گیا ہے جو بڑا سوال ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کیا یہ بیان اس وقت دینا چاہیے تھا میرا اس کے پر پوائٹ ایفیو جو ہے وہ ہاں میں بھی ہے اور نہیں میں بھی ہے ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں اور نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں کہہ رہا ہوں ہاں اس وجہ سے کہ خاص حد تک فوج کی طرف سے یہ رد عمل آنا ہی تھا کیونکہ فوج کو میں آپ کو اسٹی ایچ کی ذریعے بتا رہا ہوں بہت عرصے سے جب سے انتخابات ہوئے ہیں کہ دھاندلی کے الزامات کے معاملے کو بنیاد بنا کر اصل میں سنا فوج کو رہے ہیں تنقید کرتے ہیں شہباز شریف کی اوپر سناتے فوج کو ہیں تنقید کرتے ہیں مریم نواز کی اوپر سناتے فوج کو ہیں تنقید کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی اوپر سناتے فوج کو ہیں اور فوج کے اندر بھی بالخصوص آئیس آئے کی چیف کو سناتے ہیں اور اسے بھی کہیں زیادہ جنرل آسم منیر کو سناتے ہیں تو فوج کو اب یہ سنائی دے رہا ہے کہ ان کو سنایا جا رہا ہے پھر ان کے خلاف کیمپنج چلائی جا رہی ہیں بینل اقوامی کیمپنج چلائی جا رہی ہیں تو ان کی طرف سے رد عمل آنا تھا ان کی طرف سے تنبیہ بھی آنی تھی ان کی طرف سے تشویش کا اظہار بھی ہونا تھا تو اس حد تک تو مجھے سمجھ آتی ہے فوج نے اپنے آپ کو انتخابی عمل کے نتائج کے ساتھ کمٹ کر دیا ہے یعنی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ چھوٹے موٹے کے کہیں پر معاملات ہیں تو ان کو آپ فورم کے اوپر لے کے جائیں لیکن بڑے پیمانے پر دہاندلی کے الزامات کو انہوں نے رد کر دیا ہے اب انتخابی عمل کے اندر جو مسائل ہیں کل کو اگر کسی جگہ پر آپ کو بہت بڑے خلا کی کیفیت محسوس ہو یا بہت بڑے کہیں پر آپ کو شواہد نظر آئیں یا کوئی ایسی انویسٹیگیشن سامنے آئے یا عدالت کے اندر کوئی معاملہ آئے اس کے اندر انتخابی صحت کے بارے میں شدید قسم کے اظہار تشفیش آپ کو نظر آئے اور اس کے اندر سوالیاں نشان نظر آئے تو فوج کے لئے ایک بڑی آکورٹ سیچویشن ہو جائے گی کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل یہ ٹھیک ہوا ہے چھوٹے موٹے معاملات ہوں گے اور جو نئے حقائق ممکنہ طور پر سامنے آ سکتے ہیں اگر وہ اس کے خلاف ہوئے تھے ایک آکورٹ سیچویشن ڈیویلپ ہو گی یہ آکورٹ سیچویشن ڈیویلپ ہو چکی ہے فوج کے لئے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل آصف غفور جو اس وقت ڈی جی آئی اس پی آر تھے دوہزار اٹھارہ کے بعد انہوں نے کتنے اعتماد کے ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ انتخابی عمل جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا شفاف ترین انتخابی عمل ہے اس کے بعد اس انتخابی عمل کے بارے میں آہستہ آہستہ کیا چیزیں سامنے آئیں اس کے بعد جو لوگ اس کے بینفیشری تھے بشمول پاکستان تاریخ انصاف انہوں نے خود اس عمل کے بارے میں کیا کہا اب وہ تاریخ کا حصہ ہے اسی طریقے سے جب آپ ایک سٹینڈ لے لیتے ہیں کسی سیاسی عمل جو بڑا ایک ڈائنمک قسم کا عمل ہے اس کے اوپر تو پھر آپ سے اس سٹینڈ کا اپنے آپ کو ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ سیاستدان نہیں ہیں سیاستدان اپنی پالیسی کے اندر لچک رکھتے ہیں وہ پوزیشنز تبدیل کر سکتے ہیں وہ پوزیشنز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں لیکن فوج میں ہتمی طور پر کمانڈ جب دے دی جاتی ہے تو پھر آپ اس سے ہٹتے نہیں ہیں تب کمانڈ یہ ہے کہ یہ انتخابی عمل ٹھیک ہے اور کمانڈ یہ بھی ہے کہ اس انتخابی عمل کو بنیاد بنا کے اگر آپ نے پساد برپا کیا تو قابل قبول نہیں ہوگا اور اگر کوئی چھوٹے موٹے مسائل ہیں تو ان کو آپ متعلقہ فورمز کے ذریعے جا کے حل کریں لیکن اگر اس کے برعکس اعتجاج بڑھتا ہے اگر آگ غصہ کی زیادہ بھڑکتی ہے آپ کو نظر آتی ہے اور انتخابی عمل اس کو پر سوالیں نشانہ آتے ہیں تو پھر آپ کی اس پوزیشن اگر آپ نے لی ہوئی ہے تو اس سے ہٹنا یا اس کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ توقع جو ہے کہ خوشحالی آئے گی ترقی آئے گی امید پر دنیا قائم ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ہی مشکل عمل ہے جو پی ڈی ایم ون کی حکومت تھی وہ اسی توقع پر بنی تھی کہ ہم بڑے بڑے مشکل فیصلے کریں گے لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ مشکل فیصلے تو ہوئے ہیں لیکن اس سے جو پاکستان کی گورننس کے بارے میں سٹوریز بنی ہیں جو لیجنز بنے وہ کس قسم کے دیں تاہیم منفی تھے تو یہ توقع کرنا کہ واقعتاً یہ نظام ڈیلیور کر پائے گا اس سے اپنے آپ کو کمٹ کر لینا ایک ایسے ادارے کی جانب سے جس کی سب سے ادارہ طاقت اس کی اپنی نیوٹرل گراؤنڈ میں ہے جتنا نیوٹرل رہیں گے اتنا آپ اپنے رول کو بہتر طریقے سے پلے کر سکتے ہیں جب آپ نے کمٹ کر لیا ہے انتخابی عمل کی حتمی نتیجوں کے ساتھ جب آپ نے کمٹ کر لیا ہے ان نتائج کے ذریعے ملک کے اندر بہت بڑی آنے والی تبدیلی کے ساتھ تو آپ نے ایک ایسی پوزیشن لے لیا جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ سٹینس جو ہے یہ خبروں کی زینت بنتا رہے گا لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سٹینس کے تحت جو سب سے بڑا ایشو ہے جو میں بلکل آخر میں لانا چاہتا ہوں نو مئی کے حوالے سے جو سٹینس لیا گیا ہے اس کے پر عمل درامت کیا ہوگا تو اس تمام کانفرنس میں آپ کو کہیں پر فوج اپنے آپ کو ایک مکمل گول کے ساتھ کمٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے ہے جنہوں نے وزیراعظم کی سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس عظم کا اعادہ کیا وزیراعظم نے کہ نو مئی کے جو کل پر سن کو نہیں چھوڑا جائے گا تو فوج کی طرف سے دھورایا گیا کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس کے اندر ملوث تھے جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا جنہوں نے اس کو پلان کیا جن لوگوں نے اس کی تشہیر کی اس سے کسی بھی طریقے سے ملوث رہے ان تمام لوگوں کو آپ حتمی سزائیں ملتے ہوئے دیکھیں گے اب یہ وہ گول ہے جو امیڈیٹلی اس پرس کانفرنس کے بعد جو پرس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کا ایک ٹیسٹ کیس بن جائے گا کیونکہ ابھی تک جو صورتحالہ وہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر الزامات لگے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے اساملیوں کے اندر آ گئے ہیں کوئی چیپ منسٹر بن گیا ہے کوئی منسٹرز بن گئے ہیں بہت سارے لوگوں کی زمانتیں ہو گئی ہیں تو نو مئی کے واقعات سے اپنے آپ کو فوج نے جو کمیٹ کیا ہے میرے خواہل میں اس پریس ریلیز کے اندر آپ کو سب سے اہم نکتہ نظر آئے گا الیکشن کے ساتھ کمیٹ شاید کر کے ایک لانگ ٹرم اپنے لیے مشکل کریٹ کی ہے اگر حالات موافق رہے تو یہ مشکل آپ کو مشکل نظر نہیں آئے گی لیکن نو مئی کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمیٹ کر کے ایک ڈیڈ لائن سے سیٹ کر دی ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ مارچ میں اپرل میں 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 جون میں جولائی میں نو مئی کے واقعات کے اوپر کیا کاروائی ہوتی ہے اور ان لوگوں کے حوالے سے کیا بات چیت ہوتی ہے جن لوگوں نے ڈھیر ووٹ لے کر اسمبلیوں کے اندر اپنا ڈھیرہ جمعہ ہوئے